بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مراج کا انوان ہے تحقیق کی ضرورت اور اقسان ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ یہ زندگی کے مقاسد کو پورا کرنے میں عام کردار ادا کرتی ہے اور یہ ہمیں نئی چیزوں کے علم حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے تحقیق کی ضرورت مسئلہ حل کرنا زندگی کے ہر پہلوں میں پچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لئے تحقیق ضروری ہے ہمیں قدرت کے قوانین کو سمجھنے اور اس کی کھوج کے لئے تحقیق کی ضرورت ہے مسائل کے طور پر نیوٹن کے کشے سکل کے قوانین ترسیل کے قوانین کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے ہر شہر میں توانائی ہے جو مسلسل منتقل ہو رہی ہے تحقیق کے ذریعہ ہم نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں تحقیق کے ذریعہ ہم انسانوں کی ضرورت کو جان سکتے ہیں اور ان کو پورا کر کے میار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تحقیقی اقسام تحقیقی بہت سی اقسام ہیں بنیادی تحقیق کا مطلب ہے علم کی خاطر جمع کرنا بنیادی تحقیق کے ذریعہ سائنس تر نظریات کی تشکیل کرتے ہیں عملی تحقیق کا مطلب ہے معاشرے اور کاروباری تنظیم کو در پیش مسائل کا فوری حال تلاش کرنا مقداری تحقیق مقرر کی بمائش پر مبنی ہے جو کہ ریاضی کے مطلق حساب میں کردار ادا کرتی ہے یہ سائنسی طریقہ ہے جو کہ غیر ادادی شمار کو جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ میار پر مبنی ہوتا ہے جیسے کہ انسان کے اخلاق قیاد کا مطالعہ کرنا اس کا تلق فلسفی کے نظریات سے ہے جو کہ موجودہ نظریات سے نئے نظریات پیدا کرتا ہے تجرباتی تحقیق تجرباتی تحقیم مشاہدوں اور تجربات کے ذریعے تصدیق شدر نتاج پر مبنی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی